اسلام علیکم وی آر بیک ہے ناظر بلوک تو گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو بڑے دنوں بعد آج بلوک شوٹ کرنے کا موڈ ہوا ہے تو آج ہم جائیں گے منڈی اور دیکھیں گے جانور وہاں پہ کون کون سے آئے ہیں اور ٹریڈ بھی ٹیچ کریں گے کیسے منڈی میں جانور آئے ہیں تو بغیر ٹائمز آئے کی چلتے ہیں منڈی کا طرف اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کون کون سے جانور آئے ہیں سو گائز اب ہم منڈی آ چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چاروں طرف جانور ہی جانور ہیں اور دیکھو چاروں طرف گیرہ ہوا ہے کوئی اپنا کھانا کھانے مصروف ہے کوئی پانی پینے میں دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ کتنے پیارے پیارے جانور ہیں اس میں منڈی بلکل خالی تھی یہاں بھی کوئی بھی نہیں تھا تو بلوک شوٹ کرنے میں تھوڑی آسانی ہو گئی کیونکہ جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر رج بھی ہوتا ہے شور سے رابہ ہوتا ہے تو آپ کے بھائی نے سکون سے بلوک شوٹ کی ہے جانور کو پیار کیا ہے بہت قرم ہو رہا تھا یہ اور جانور تو ماشاء اللہ سارے ہی پیارے تھے اور ریٹ ویٹ بھی لیا آپ کے بھائی نے تو ریٹ کچھ خاص نہیں تھے بہت ہائی ریٹ تھے تو آپ کا بھائی ایسی دیکھنے لگا جانور تو ایک آت جانور کے آپ کے بھائی کو پسند بھی آئے اس کے ریٹ بھی لے لیکن جتنے کا جانور نہیں تو اسے ڈبل 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 ڈیٹ ڈال بتا رہے تھے لوگ اور دیکھ سکتے ہو یہ بھائی ساب اپنا کھانا کھانے مصروف ہیں اور یہ دیکھو یہ بھی سارے کھڑے میں ایسی یہ بھی اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہیں کوئی پانی پی رہا ہے کوئی جارہ کھا رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور ہم لوگ جانور لائیں گے دو سے تین دن پہلے دیکھتے ہیں ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے تو گائے لائیں گے یا تو بکرے لائیں گے ہم لوگ دو تین پہلے لائیں گے اور جب لائیں گے انشاءاللہ اس کا پورا vlog بناوں گا میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا کہ کون سا ہم نے جانور لیا اور بھائی کو آپ لوگ سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں سب وہ موٹیویشن ملتی ہے تو یہاں سے میں بیچ سے نکل رہا تھا تو ڈر ہی لگ رہا تھا لات نہ مار دے دیکھ سکتے ہیں کہ تا پیارا جانور پینگ نوز کن دے اس کے پیسے پوچھے یہ بول رہا تھا اس کے تین لاکھ روپے اور ایک کے بعد سمیں گیا وہ کہہ رہا ہے مالک ہی نہیں مالک نہیں ہے دیکھ لو اتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ویڈیو بنانے میں ریڈ بھی نہیں دیتے کہتے ہیں مالک نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جھوڑ بولتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنی مشکل ہوتی ہے منڈی میں کی جڑگو پر آپ لوگ کے لیے آتے ہیں محنت کرتے ہیں اور آپ لوگ چانل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے تو یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بلیک کلر کا جانور ہے فل بلیک کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی اینڈ میں سب سے منڈی کا جو بڑا جانور تھا اس منڈی کا تو وہ میں آپ کو دیکھاؤں گا اس کے بعد میں نے ایک پکچر بھی رکھت کے چیئے تو اس کے سامنے میں بہت چوٹا لگ رہا تھا بہت بڑا جانور تھا وہاں آسٹیلین تھا بڑا کلر کا بڑا سا تھا بلیک این وائٹ تھا بہت خوبصورت تھا آپ لوگ کو دیکھاؤں گے بھائی صاحب نے تو کھاپی کے سب آرام کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہو انہیں سب نے تو کھا لی ہے کان آپ اور آگے چل کے میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں گے کون سا جانور ہے تو گائز یہ منڈی کا سینگ تھا یہاں پہ ابھی کوئی تھا نہیں کیونکہ دوپہر تھی گرمی بہت تھی کار جانور کو بھی ہاتھ لگا تو اتنے بچارے گرام ہو رہے تھے اس بچے کے پیسے پوچھے تھے تو انہوں بھائی نے بتائیتے دو لاکھ چالیز زور پہ دیکھ سکتے ہیں اب اتنی چھوٹی تھی بچے آگے کیونکہ ابھی دن بہت پڑے تھے اس لیے انہوں نے کہا جو ریٹ آ رہے ہیں بتا دو جب دینا ہوگا تو پھر وہ سائی ریٹ بتائیں گے ابھی تو ایسی جو دماغ میں ہیں انہوں نے ریٹ بتاتی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے بڑا جانور سو گائز یہ دیکھ سکتے آپ کا سب سے بڑا جانور آ چکا ہے منڈی کا دیکھو کتنا ماشاءاللہ بڑا جانور ہے اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے بھائی پنرہ لاکھ روپے اور دیکھ سکتے آپ کتا اس کی ٹانگی اتنی موٹی موٹی تھی سارے جانور تھے اور یہ بھائی صاحبہ لگی آرام سے اپنے سوائگ میں آرام فرما رہے تھے یہ دیکھو بندے اس کا مو جتنا ہے بندہ ہے ویٹا ہوئے پرابر میں اگر یہ بھاگل ہو گیا کسی پورے منڈی کو لڑے گا دیکھ سکتے اس کو میں نے پیار کیا تو بہت کرام ہو رہا تھا کیونکہ کرمی اتنی تھی اپنا آرام فرما رہا تھا یہ ٹین کے نیچے سو گائز آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ویڈیو ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ